شہیدِ کربلا نے دینِ حق کو زندگی دی ہے شہادت کر کے حاصل ختم کی عمرِ یزیدی ہے دیئے ہیں سرخوشی سے اس لیے ان سب نے ہس ہس کر سروں کے مول میں جاگیر جنت کی خریدی ہے بڑا پردرد عاطف قصہِ غم کربلا کا ہے قلم بھی اس کو لکھتے وقت تھر تھر کا پجھاتا ہے قلم بھی اس کو لکھتے وقت تھر تھر کا پجھاتا ہے بڑا پردرد عاطف قصہِ غم کربلا کا ہے بڑا پردرد عاطف قصہِ غم کربلا کا ہے قلم بھی اس کو لکھتے وقت تھر تھر کا پجھاتا ہے قلم بھی اس کو لکھتے وقت تھر 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 کا پجھاتا ہے رحمت اسلامی پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت وحب کی شہادت آواز محمد عاصف سابری کی ہے کلام لکھا ہے عاطف سیدپوری نے میوزک کے فرائز انجام دے رہے ہیں کشور ملہترا اور پروین سیٹھی جی ریکارڈنگ ایس کلیانی شنوڈیو اور چندر گاندی جی کی ہے لیجیے حضرات آپ کے سامنے حضرت وحب کی شہادت پیش کرنا ہم کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں سما فرمائیں جو گزرا کر بلا میں حادثہ کون اس کو بھولے گا سنے گا جو بھرے گا سس کی آہد غم کو چھولے گا لگے گی چوٹ سی دل پر بہیں گے عشقوں کے دھارے پکڑ کر بیٹ جائے گا کلے جا درد کے مارے کوئی تاریخ میں تمسیل ایسی مل نہیں سکتی کسی کی داستہ بھی اس طرح کا غم نہیں رکھتی نہیں آنے دیا دینے نبی پر داغ زرہ بھر بل آخر جنگ کی اور کر دیا قربان گھر بھر کو خوشی سے سر دیئے سب نے بچایا دینے سرور کو گھرانا لگ گیا اس دشتوں میں مہبوبے باری کا دکھایا جان ساروں نے بھی جذبہ جان ساری کا حسین ابنی علی کے نام پر سر کو کٹا ڈالا کیا جانی شہادت نوش پایا مرتبہ آلہ سنو ان کی کہانی جان دی جن جان ساروں نے سنو ان کی کہانی جان دی جن جان ساروں نے شہادت با خوشی حاصل کی جن اللہ کے پیاروں نے شہادت با خوشی حاصل کی جن اللہ کے پیاروں نے موسیقی بہت پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا باپ کا سایا اسی باعث زمانہ مشکلوں کا سامنے آیا اکیلا دیکھ کر مارے تم آچے غم نے بڑھ بڑھ کر نہیں گر دشتلی ہر دم رہی سینے پہ چڑھ چڑھ کر سہارا رہ گیا تھا اس بھری دنیا میں بسمان کا یہی تھا خوبرو ایک پھول بسمان کے گلستان کا اسی کے دم سے گھر میں روشنی تھی شمہ تھا گھر کی یہی تھا بائی سے رونک یہی تھا جان مادر کی جگر کا دکڑا تھا ماں سامنے ہر وقت رکھتی تھی مزائک پل کی فرکت کا بھی مشفت مانا چکتی تھی گیا تھا چھوڑ کر شوہر اکیلا رنج تھا بھاری مگر جب دیکھتی بیٹے کو ہوتی دور بیزاری بڑی نہنت مشکت کر کے ماں نے اس کو پالا تھا کہ اس بیٹے کی خاطر آپ کو ہی بھول ڈالا تھا بہت دکھ جھیل کر پائی یہ اس نے شاد مانی تھی پادم دہلیز پر بیٹے نے رکھا تھا جوانی کی ابھی چڑتی جوانی تھی کہ ماں نے شادی کر ڈالی ابھی چڑتی جوانی تھی کہ ماں نے شادی کر ڈالی بھولا کر غم پوشی سے زندگی بیٹے کی بھر ڈالی بھولا کر غم پوشی سے زندگی بیٹے کی بھر ڈالی نصیبہ جاگ اٹھا اور ہوئے سامانی شرط کے بہت مسرور تھے دولا دولن دن تھے مسرط کے ابھی تا وقت ممگوں کا بہاروں کا زمانہ تھا تھے دن رنگینیوں کے جاری خوشیوں کا فسانہ تھا ہوئے تھے سترہ دن ہی ابھی تو ان کی شادی کو شروعاتی زمانہ تھا چلے بادے بہاری کو نکل پائے نہ تھے ارمان بھی سارے ابھی ان کے لبوں پر جلوگر تھی مسکراہٹ اور ہسی ان کے یہی دن تھے کہ دشتے کربلا میں جنگ ہوتی تھی عالی کے لال کے لشکر پہ اکم کی گھٹا چھائی ہوا چاروں طرف چرچا یا بھی دیر ظلم ڈھاتے ہیں ہوسین ابنے عالی کو دشتے کربل میں ستاتے ہیں سنا اس بیوہ عورت نے تو وہ ایک دم سسک اٹھی ہوئی بے تاب دھڑکن دل کی تیزی سے دھڑک اٹھی لگی ایک چوٹ دل پر چین بدلا بے قراری میں ہوا سگما اسے اتنا کہ وہ بھرنے لگی آہیں اٹھی فوراں گئی توڑی ہوئی پاس اپنے بیٹے کے لگا کے سینے اس کو روئی کہری سانسیں لے لے کے لگا کے سینے اس کو روئی کہری سانسیں لے لے کے یو روتا دیکھ کرما کو ہوئی بیٹے کو حیرانی کہا کیا بات ہے کیوں امی جانا کھو میں ہے پانی کہا کیا بات ہے کیوں امی جانا کھو میں ہے پانی کہا کیا بات ہے کیوں امی جانا کھو میں ہے پانی کبھی تک لیف میں نے تو کوئی تم کو نہ پہنچائی تو پھر اے میری پیاری ماں گھڑی یہ کیسی ہے آئی بتاؤ تو سبب کیا ہے بھلا غمگین ہونے کا سسک کر آہیں بھرنے کا چپٹ کر مجھ سے رونے کا مطی میں ہوں تو سچا کے اطاعت فرض ہے مجھ پر فدا کر دوں گا جاں بھی میں تمہارے حکمیں مادر پر سادت مند بیٹے کی سنی باتیں یہ جب اس نے بڑے ہی پیارے لفظوں میں کہا بیٹے سے تب اس نے میرے نورے نظر لکھتے جگر اے راہتے جانی جواں تجھ کو کیا ہے میں نے سہ سہ کر پریشانی کمائی عمر بھر کی میری تو ہی ہے میرے پیارے خوشی سے تیری خاطری ہی اٹھائے میں نے غم سارے جداری تیری اکپل کے لیے میں سہ نہیں سکتی محبت تجھ سے کتنی ہے مجھے میں کہہ نہیں سکتی اگر مجھ سے محبت ہے تو کہنا مان لے میرا یزیدی فوج نے شپیر کو کربل میں ہے گھیرا کسر باپی نہیں رکھتے ہیں ظالم ظلم و ڈھانے میں حبیبے کی بریہ کی آلِ اطھر کو ستانے میں چلا جا بھول کر شادی کی تاغہ شادو مانی کو چلا جا بھول کر شادی کی تاغہ شادو مانی کو نبی کی آل پر کر دے نسار اپنی جوانی کو نبی کی آل پر کر دے نسار اپنی جوانی کو موسیقی سنی بیٹے نے جب یہ داس تانے رنجو غم ساری تو بولا با عدب سر کو جھکا کر ماں میری پیاری تمہارا حکم سر آنکھوں پہ میں قربان جاؤں گا فدا کر دوں گا جان ان پر شادت ہس کے پاؤں گا سب اب ہے خوش نصیبی کا کے جان پر لٹا ڈالوں کریں مقبول وہ حدیعہ میرا ان کی رضا پالوں میں ہوں تیار جانے کو مگر اتنی سی محلت دو نبیلی اور نئی دلہن سے ملنے کی اجازت دو ابھی شادی رچائے سترہ دن جس کو بیٹے ہیں ہمارے گھر میں آئے سترہ دن جس کو بیٹے ہیں ابھی مہندی نہیں پھیکی پڑی ہے جس کے ہاتھوں کی ہوئی ہے داستہ پوری نہ جس کی پیاری باتوں کی رکھا ہے میرے سر پہ جس نے سہرا اپنی علفت کا بہار زندگی کا عیش کی پرکیف لزت کا نگاہیں جس کے ارمانوں کی بس مجھ پر ہی جاتی ہیں سوا میرے کسی کو وہ نہیں مرکز بناتی ہیں مجھے ہے اس کے ارمان کے تڑپنی کا خیال اس ڈم اسے دے دو جواب اس کا اٹھا ہے جو سوال اس ڈم اسے دے دو جواب اس کا اٹھا ہے جو سوال اس ڈم 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 کہا بے ٹیٹی باتیں سن کے مانے اے میرے بیٹا ہوا کرتی ہے نا کس اکل عورت جان لے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ارادہ جنگ کا پھیرے سادت سرمدی ہاتھوں سے یہ جاتی رہے تیرے وہ اب بولے نہیں ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا کسی بھی حال میں موقع یہ اچھا تھو نہیں سکتا ہوا ہے نقش دل پر جان گزیوں جان ساری کا کسی پانی سے اس کو اب کوئی بھی دھو نہیں سکتا کوئی خواہش نہ غالب آ سکے گی میرے مقصد پر فدا کر کے رہوں گا جان اب میں سبتے احمد پر اجازت لے کے مادر سے گئے پاس اپنی دلہن کے مخاطب کر کے بی بی کو سنائے فیصلے رن کے کہ کربل میں پریشان جان رحمت کے نوا سے ہیں یزیدی فوج بالے جان کے ان کی پیاسے ہیں تمنہ ہے میری میں جا کے ہو جاؤں نسار ان پر فدا کر ڈالوں اپنی تازہ شادی کی بہار ان پر سنا جس وقت تو اس کا فیصلہ یہ اس کی دلہننی تو پکڑی ایک دم تیزی دلہن کے دل کی دھڑگننی بھریق آہاں حسرت سے کہاں افسوس ہے دل بل کہ تیرا تا تو دے سکتی نہیں میں جنگ کے اندر کہ تیرا تا تو دے سکتی نہیں میں جنگ کے اندر کہ تیرا تا تو دے سکتی نہیں میں جنگ کے اندر شریعت نے اجازت عورتوں کو دی نہیں رنکی میں حصہ اس سعادت سرمدی میں لے نہیں سکتی اگر ہوتی جادت تو ضرور اس جنگ کو جاتی اڑاتی دشمنوں کے سر شہادت ہس کے میں پاتی چلا تو خلد دل بھر کے نہ میں نے تیری زیارت کی نہ دے پائی تجھے راہت نہ کوئی تیری خدمت کی کریں گی آرگوہورے جنا میں تیری قربت کی بہت سینے مطے بھی پیش کی جائیں گی جنت کی ملے جب یہ بساتے عیش پابو آپ پر پانا خودارہ اس گھڑی جنت میں مجھ کو بھول مت جانا مجھے بھی ساتھ میں رکھنے کی کرنا الک جارب سے میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اب صدا پیارے چلوں گی کربلا میں ساتھ میں دیکھوں گی فن تیرے نبی کی آل پر کیسے لٹیں گے جانوں تن تیرے واب پھر ماں کو اور دلہن کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں تھی جنگ جاری آنی دشتے کربلا پہنچے پہنچ کر بھی بیبت لانے لگیوں ابنے حیدر کو تمنہ جان ساری کی ہے میرے پیارے شوہر کو مگر جب یہ فدا ہو جائے گا آقا تمہارے پر مگر جب یہ فدا ہو جائے گا آقا تمہارے پر گزاروں گی میں اپنی زندگی کس کے سہارے پر گزاروں گی میں اپنی زندگی کس کے سہارے پر گزارش ہے کہ مجھ کو رکھ کے اہلِ بیت صحبت میں گزاروں عمر میں بن کر کنی زن سب کی خدمت میں اور آئے دن قیامت کا تو اس میدانے میں شرمی جدائی ہو نہیں پائے رہوں میں قربے شوہر میں کیا شبیر کے حاضر واہب نے بیوی سے وعدہ شفاق سے نبی کی جب ملے گی خلد کہ دوں گا کیا ہے میں نے وعدہ اپنی بیوی سے پرابط کا رہے ہم ساتھ میں دونوں اٹھائیں لطف جنت کا ہوئے یہ اہد و پیما ازن پھر اس نے لیا رن کا لیے ہتھیار اور گھوڑے پہ بیٹھا سامنے پہنچا جو دیکھا لشکرے آدھا نے سننا ٹا ہوا تاری فروشوں جوشوں اس کا دیکھ کرتی دنگ سفساری فنوں نے جنگ دکھلائے دکھائی اپنی ہشیاری مقابل جو یزیدی آیا گردن اس کی ہی ماری یوں ہی آتے رہے وہ آگے تیچھے لڑنے مرنے کو وہب کی تیگ کے ذریعے زمانے سے گزرنے کو فنوں نے جنگ دکھلائے دکھائی اپنی ہشیاری مقابل جو یزیدی آیا گردن اس کی ہی ماری مقابل جو یزیدی آیا گردن اس کی ہی ماری اڑھائے سر انہوں نے اتنے سر ہی سر نظر آئے اڑھائے سر انہوں نے اتنے سر ہی سر نظر آئے تڑپتے خات میں دھڑ دشمنوں کے پیش پس آئے تڑپتے خات میں دھڑ دشمنوں کے پیش پس آئے باہب نے مول دی ایک بار دی پھر باگ گھوڑے کی کہا مادر سے جا کر کیا ہے مجھ سے آپ اب راضی رضا مادر کی پائی اور رکھا ہاتھ بیوی پر دلائیا سب روسکا روتی تھی وہ آہیں بھر بھر کر سدا اتنے میں آئی ہے کوئی جو سامنے آئے مقابل پہلواتا جو اسے نیزے پر اٹھایا زمی پر اس طرح پٹکا کے کروٹ لے نہیں پایا موارد جو بھی آتا اس کو نیزے پر اٹھا لے تے پٹکتے زور سے یوں توڑ اس کی ہٹڈیاں دے تے باپسوں کو چٹائی خاک دو دو کر دیئے ٹکڑے پڑے حیرتوں میں دشمن تنگ آئے ماہرے رن سے جو عمرے بینساد نے یوں واہب کو مارتے دیکھا سفے آدھا کو طاقت اور ہمت ہارتے دیکھا پکارا اس طرح غالب کوئی بھی آ نہیں سکتا اکیلا پہ اکیلا اس پہ قبضہ پا نہیں سکتا چلو یہ چال کے چاروں طرف سے گھیر لو اس کو کرو تیروں کی بارش ایسی کے چھلنی کرو اس کو یہی ترکیب ہے بس اس جوا کو قتل کرنے کی یہی ترکیب ہے بس اس جوا کو قتل کرنے کی رہے گی برن یوں ہی جنگ جاری لڑنے مرنے کی رہے گی برن یوں ہی جنگ جاری لڑنے مرنے کی برن یوں ہی جنگ جاری لڑنے مرنے کی آپ تو نہیں ہیں حضرت وحب کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کی شہادت ہوگی یہ آخری بند بیش کر رہا ہوں اس کے بعد بہت جل میں یتیم کی شادی کے انوان سے ایک واقعہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اس کو بھی آپ سنے اس کے شاعر ہیں بسمیل آؤں روی یہ آخری بند سماتھ فرمائے یہ اینا امور کا سن کر ستمگر جوش میں آئے وحب کو گھیر کر چاروں طرف سے تیر برسائے مگر پھر بھی جو پڑتا سامنے اس پر جھپٹ پڑتے تڑک کر مارتے تلوار کرتے سر الگ دھڑسے بہت سوکو اتارا موت کے گھاٹ آگے بڑھڑ کر رہے ان دشمنانے دین کے سینوں پہ چڑ چڑ کر مگر کرتے بھی کیا وہ تھے ہزاروں اور بہب تنہا بلاخر للتے للتے پا گئے رتبا شہادت کا شہادت پائی تو لشکر ہوا خوش دشمنوں والا جو داتن سے کیا سر لشکر اشب پیر میں ڈالا اٹھایا مانے ٹکڑے کو جگر کے اور لیا بوسا کہا اب ہو گئی میں راضی تجھ سے اے میرے بیٹا شہادت پا کے تم نے کر دیا میرا بھی اوچاسر بہت نازا ہوں کہ میں ہوں شہید دین کی مادر لیا پھر سر دلہنے اور اپنی گود میں رکھا بڑے ہی پیار سے چھوما اسے سینے سے چمٹایا مگر شوہر کی فرپت کا نہ صدمہ سہسکی بی بی یا گایت کر گئی پرواز تن سے جان اس کی بھی شہادت پائے یوں ہی آگے پیچھے فوج حق والے شہادت پائے یوں ہی آگے پیچھے فوج حق والے خدا کی راہ میں ہس ہس کے سب نے سر کٹا ڈالے خدا کی راہ میں ہس ہس کے سب نے سر کٹا ڈالے خدا کی راہ میں ہس ہس کے سب نے سر کٹا ڈالے موسیقی